خبریں بہت زیادہ ہیں اور بڑی اہم خبریں ہیں بہت کوکلی میں آپ کو بریف کرتا ہوں کہ آج کا دن پاکستان میں الیکشن کا دن ہے اور بہت ساری سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے یہ زمنی الیکشن ہے یعنی جہاں پہ دو امیدوار جیت جاتے ہیں یا جرنل الیکشن میں جہاں پہ ووٹنگ نہیں ہو پاتی وہاں پہ پھر بعد میں ووٹنگ ہوتی ہے اور یہ ووٹنگ ہو رہی ہے ان نشستوں کے اوپر اور پانچ سیٹے قومی اسمبلی کی اور باقی سیٹے جو اٹھارہ سیٹے غالباً سبائی اسمبلیوں کی بتائی جا رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت یا ہفتہ امیدواروں کے پاس زیادہ تر گھوڑے کا نشان ہے لاہور میں ایک نشست ہے جہاں پہ بلیکپورٹ کا ہے اور ایک آدھی جگہ جہاں پہ نلکے کا نشان ہے شاید ڈیڑا غازی خان میں ہے تو یہاں کوشش یہ کی جاری ہے موجودہ حکومت کی جانب سے اور جو لوگ الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں ان کی جانب سے کہ کم سے کم لوگ نکل کر ووٹ ڈالنے آئیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کر کے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آج پھر مقابلہ پاکستان کی عوام کا اسی سارے نظام کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ آٹھ فروری کو تھا تو آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام جیت گئی تھی لیکن نو فروری کو پاکستان کی عوام جب ریسٹ پہ گئی تو دعو مار دیا گیا بارال آج کیا ہوگا رات تک ریپورٹس آ جائیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک بہت بڑی خبر ہے خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے سامان فرام کرنے والے چار کمپنیاں ہیں اور ان کو اسی الزام میں کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے سامان فرام کرتی ہیں ان پر پابندی آئیت کر دی ہے ان میں تین کمپنیاں جو ہیں ان کا تعلق چین سے ہے اور ایک کمپنی جو ہے اس کا تعلق بیل اروز سے ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ پاکستان کے میزائل پروگرام کی تیاری اور ترسیل میں تعاون کرنے کے الزام میں ان پر پابندی لگانے کا اعلان امریکہ نے کیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ ان چار کمپنیوں کو نامزد کر رہا ہے جو پڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل میں ملوث ہے امریکہ نے بیان میں اپنے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ عالمی سطح پر جوری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کوشہ ہے اور اس کے لیے وہ ان پریکیورمنٹ نیٹورک کے خلاف کاروائی کرنے جا رہا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائلوں سمیت بیلسٹک مزائل بنانے میں معاونت کی ہے یہ ہے جی خبر اور اس بیان میں انہوں نے بتایا جی فلاں فلاں جو ہے وہ کمپنیوں کے نام ہیں پھر دونے ساتھ کمپنیوں کے نام بھی بتائے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایسی سرگرمیوں ہیں کہ پاکستان کو وہ فراہم کر رہے ہیں سپورٹ اور آلات فراہم کر رہے ہیں جس سے پاکستان جو ہے وہ ہتھیار اپنے تیار کر رہا ہے تو یہ اس کو پاکستان کے خلاف آپ ایک ایکشن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایکچولی یہ کمپنیاں جو فراہم کرتی ہیں سامان اس کا فائدہ پاکستان کو ہوتا ہے اچھا اس سے پہلے بھی آپ یاد رکھیے گا کہ پچھلے سال اکتوبر دوزارتئیس میں بھی امریکہ نے پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے پرزے فراہم کرنے والی اور سامان فراہم کرنے والی تین چینی کمپنیوں پر پبندی آئیت کر دی تھی تین کمپنیوں پر پہلے پبندی لگئی تین کمپنیوں پر اب پبندی لگئی اور ایک کمپنی جو ہے وہ بیلا روس کی ہے لہذا گزشتہ چھ سات مہینوں کے اندر امریکہ نے پاکستان کو ہتھیار بنانے کے لیے جو کمپنیاں معاونت فراہم کرتی تھی سات ایسی کمپنیوں پر پبندی لگا دی ہے امریکہ ماضی میں بھی ایسے فیصلے کرتا رہا ہے اچھا امریکہ کی جو پبندیوں کا سامنا کیا ہے کمپنیاں ان کی تفصیلات بھی لکھی ہے بی بی سی نے اور دیگر کچھ چیزیں لکھی ہیں لیکن پاکستان کا اس بارے میں کچھ کہنا ہے جو پاکستان کا مواقف ہے وہ بھی آنا چاہیے پاکستان کا کہنا ہے کہ ہتھیار کنٹرول کے دعوے دار کئی ممالک کو ملٹری ٹکنالوجی کی فراہمی میں استثناء دے چکے ہیں امریکہ کی جانب سے پاکستان کے مزائل پروگرام میں معاونت دینے والی کمپنیوں پر پبندی کی خبروں کے بعد ترجمان ڈفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ماضی میں بھی بغیر ثبوت فراہم کیے پاکستان کے بیلسٹک مزائل سے تعلق کے الزام میں کمپنیوں پر پبندیاں آئیت کی گئی ہیں اور ہمیں امریکہ کی جانب سے تازہ ترین اقدامات کا ابھی علم نہیں ہے اس وقت بھی یہ اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھی لیکن انہیں حساس سمجھا جاتا تھا پاکستان نے کئی بار نشاندے کی ہے کہ اس طرح کی اشیاء کے جائز تجارتی استعمال ہوتے ہیں اس لیے برامدی کنٹرول کی من مانی اطلاق سے گریز کرنا چاہیے دیکھیں کئی ملکوں کو امریکہ استثناء دیتا ہے یعنی انڈیا نے ہتھیار لیے رشیہ سے انڈیا نے تیل لیا رشیہ سے لیکن پاکستان نے یہ دونوں چیزیں نہیں لیے رشیہ سے لیکن انڈیا نے انڈیا کو امریکہ استثناء دیتا ہے کئی ملکوں پر پبندیاں لگاتا ہے کئی ملکوں کو استثناء دیتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں امریکہ کا جھکاؤ ہمیشہ انڈیا کی طرف رہتا ہے حالانکہ پاکستانی حکمرانوں نے امریکہ کے آگے تقریباً گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب منسٹری آف فورن افیرز کا یہ اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کا اس پہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہیں ڈانل بلوم یہ امریکی سفیر ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے فورن منسٹر نے امبیسیڈر سے ملاقات کی اور وہ کہنے جی بہت سارے ایسے ایشیوز کے اوپر بات کی جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور موجودہ دنیا کے اور ریجنل جو حالات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کیا آپس میں تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی وزیر خارجہ کو امریکی سفیر سے اس بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ پاکستان کو معاونت فرام کرنے والی جو کمپنیاں ہیں چائنا کی ان کے اوپر امریکہ لگاتار پبندیاں لگا رہا ہے اور انڈیا کو استثنہ دیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یا امریکہ کا پاکستان کے بارے میں رویہ ویسا کیوں نہیں ہے جیسا بھارت کے بارے میں ہے تو یہ ایشیو جو ہے اس پہ سینیٹر مشتاگرم صاحب نے سوال اٹھایا اور نے کہا کہ کیا آپ نے امریکی سفیر سے پاکستان کے بیلسٹک مزائل پروگرام کو مبینا طور پر پر پرزے فرام کرنے والے سپلائر کمپنیوں پر پبندیوں کا ایشیو اٹھایا کیا بھارت کے نیوکلئر سپلائر گروپ تک رسائی اور پاکستان پر پبندیاں پاکستان کی عکمران اشرافیہ کو یہ کب سمجھ آئے گا کہ امریکہ پاکستان کو کسی بھی صورت معاشی، عسکری اور سیاسی خودمختاری کی طرف نہیں بڑھنے دے گا یہ جو ہے وہ سوال اٹھایا سینیٹر مشتاگرم صاحب نے ڈار صاحب نے وہاں کیا بات کرنی ہے امریکہ نہیں بات کرتے ہیں پاکستانی تو لگتا ہے صرف بات سننے کے لیے جاتے ہیں دیکھیں یہ انڈیا کو امریکہ پریفر کرتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن نرندر مودی نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا یہ بہت شرمناک بات ہے نرندر مودی کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ روس سے تیل کی خریداری کا فیصلہ ہم نے ملکی مفاد میں کیا جب کرونا آئے تھا اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد بھی وہ جب امریکہ کے رشیہ کے ساتھ تعلقات بہت خراب تھے تو اس وقت بھی انڈیا رشیہ سے تیل خرید رہا تھا اور امریکہ کو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم رشیہ سے تیل اس لیے لیں گے کہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے تو نرندر مودی نے کہا کہ ہمارے ملک کے مفاد میں تھا ہم نے رشیہ سے تیل لیا کئی ممالک کی صورتیال خراب ہو گئی ہے کئی دیوالیا ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہمارا ایک پڑوسی آٹے کے لیے ترس رہا ہے جو کہ پہلے دہشتگردی پھیلاتا تھا یعنی پاکستان کے اوپر بلیم کر رہا ہے اب نرندر مودی پاکستان کو اس طرح کے تانے دیرہ ہے جو پاکستان کو پہلے نہیں سننے پڑے اور یہ حکمرانوں نے پچھلے دو سال میں پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے